بیدا گئے نیک سیرت سیتا گے رامن جے بیجا گالن تے سکت کا وڑای ہیں کیس نفرت ساں ورانی ہیں تے آؤ مکمل طور پائیں جے پربت وانگر اڈول ہیں بہدر پتی سری رام چندر جے حوالے آیاں جے کو سمڈا مسل خاموش اندر دیوتا جو ہمسر دیوتا درک مسل عظیم کامت ہیں سمورن آلا گڑن ساں نوازے لائے آؤ انہ بہدر پرش ساں واگے لائے ہیں جے جو کوڑو کوشا دو بازو بارے ہیں شیئے جڑو فرط ہیں عظیم ترین انسان آئی مجھو مرسو چھوڑی ہیں جے چندر جڑو خوبصورت سابر بہدر ایک باشا جو فرزند آلا شخصیت جو مالک آئی آؤ انہ سائیں وفادار رہندیس اڈے گدڑا توں شیئے حت کرن جو سد تو کریں پر توں تا سج جو کو کرنوں بھی پکڑے نہ تو سگیں اڈے نباگا توں راگو جی پتنیا کے اگوا کرن تو گوریں جن تا سونا وانا دسی بھل جی پیو آئیں آئیں بخایل شیئے وانگور دند پیو دیکھا رہیں آئیں ناگا وانگور زہر پیو ہوگا چھیں تجھی خواہش جبل تریہ تے کھن زہر پیاندے سکون آسل کرن اکن میں سوئن ہن این زن ساں تکی کاتی چھٹن وانگور صفحہ اہم کان آئیں موکے اگوا کرن تجھے لائے گیچیے میں پتر بہ دی سمر پار کرن سج جن چند رہ تم جلن جبل جری بائے پانجے پاندھ میں پانجے کوکن کلن جے تکتے حلن جے برابر تھیں دو سری رام چندر جی شخصیت آئیں تو میں شین آئیں گدھڑ سمڈ رہیں نالی سون آئیں لوہ شائن آئیں کانگ مور آئیں بدک آئیں جے گج ہاتھی آئیں بلی امرت آئیں رب آئیں سندل آئیں مٹی جترو فرق آئیں تو موکے کھنی وینے پر جلے موجے ماہر کمان گر آئیں اندر دیو تاج امسر آئیں مان مرسکے معلوم تھیوتا جی مکھن میں کرل مکھن کھائی نہ سکن دی آئے تیئے تو بھی موکے مات کرے نہ سکن دیں رامن کے یہ چمن بید ہوئے خوف وچان رکھنے لگی یہ حالت دیسی رامن سیتا کے ودی کے رجانے لائے پینجے نالے ناموز شورت ایبت ہیں طاقت جنگالیوں کرنے لگو پینجی بچڑی ہیں ایبت ناک صورت بنائے چاہیں تا یہ عورت شاید تکھاں کل چھڑا ہے بھی ہوائے تو مجھا کارنامہ کون بودھا ہے انچہ آؤں خلا میں بیاند دردیا کے بھی کھنی سگاں دو سمدھا جو سمورو پانی پی ہیں موتا کے بھی مارے سگاں دو آؤں پانجی شافٹ سا سجھ ہیں کھوڑی سگاں دو یہ چمن دین نیایت بوایتی ہیں بچڑی شکل اکتیار کئی سندہ سا کیوں برجنسی ٹانڈا تھی پئیوں اوڈین سیسن ہیں ویان باونوارو بوایتو دیو تھی سیتا کے کعور ماں گھون لگو رت بودھل کپڑا اوٹیل رامن سیتا کے چمنے لگو تے حسینہ جے کریں توں یہ ورحت کرن تھی چاہیں جے کوٹنی جانن میں مقبول ہے مشعور آئے تا توں مجھے آگیاں آن منج آؤں ہی تجھے مناسب مرس تھی سگاں تو تے کریں توں علی مجھے خدمت کر آؤں تو کہ کو بیڈوک کو نڈیندز پر وریزت بکشیندز توں پانجو سمورو وجود ہیں ہستی موکے ارپے چھڑے جے مانو کا راج باغ کسے کے جلاوتن کرے چھڑیا ہوں جے کی جنگ جے جانورن ساں گھڑ رہے دے پانجو آیا تیا جا فکر دیا پیو گھنے تے ساتو جو کیڑو نا تو تھی سکے تو یہ چمندے رامن سیتا تھے یہ چھائی جی وے ہو جی ہیں اتارت سانجی تارے تھے ان خوابی اتھا ساں سیتا کے وارن میں جلیو آئے سا جی اتھا ساں ستروں سوگیوں گئیوں ان سمی رامن جی بوایتی اے مچرل سورت رسی سمورو جنگ جا جانور خوف وچاں ہوتاں بھجی بیا سونجی تھیل گاڈی اچھی بیٹی جے میں کھچر جوٹیل ہوا سیتا کے بخن میں کرے رامن گاڈی امیں سوار تھی لنکا روانو تھی بیا پویاں سری رامچندر شکار دا موٹی اچھی دی سے تسیتا موجود کانے انگال کے سکت ایرانے پریشان کرے وے دو اے سندس سکھ فٹی بیا پانجے بھال اچمن کے سان کرے انجی گولا میں جنبیویو جنگل توڑے جبل میں گولا رکھیاں نے ٹکڑی انومان ڈالے احمد بھرے سریاال بولڑے سامون رے کھارے ٹپی لنکا جے ملک میں داکھل تھی رامن جے میل میں ونجی سیتا کے رٹھو شریمتی سیتا انومان صاحب کے رسی خوش تھی آئیں پانجے آزاد یلائے سری رامچندر کے چوائے موکلی آئیں یہ آقیقت ملوم کرے سری رامچدر انہ یہ خاریت پل بدائی بولڑن جو وڑو لشکر وٹی لنکا میں داکھل تھیو ہیں شہر جو گیروں کہیں آئیں رامن جے جنن بھوتن ونجی یہ آقیقت سانس کئی تا ہو سکت کابڑے ہو ہیں ماری چڑی جانچ کی آئیں تا واقعی شہر چوداری تشمن فوج جے گیرے میں آئے جے کا مقابلے لائے تیار آئے بولڑن جی انہ تمام وڑے تعداد کے دسی رامن گھبرائی جی وے ہو این چیائیں تا انہیں ٹپندر جانوار ان کے کیا تو مات کرے سکجے یہ چمدے انہ سری رامچندر انہ باندر نمہ فوج تے نظر عویدو انہ دوران سری رامچندر گیروں سوڑوں کندو میلہ داں ودندو رہ ہو جے کو چور طرف حیبتناک جنن بھوتن جے مکمل چوکیا میں ہو شہر کے سنگارل دسی سیتا کے یاد کرے سری رامچندر کے ایک وار شدید پیڑا محسوس تھی انہ بھائیو تا غزالی چشم وارے شہزادے جنگ کا باشا جی سکی لدی دیئے موجے کرے انہ مسیبہ جو شکار تھی گنتن میں گری کنگ تھی وئی ہون دی این سہجے جے بدران تھلے پٹتے پئی ہون دی یہ پور پچائیں دے سری رامچندر پائیں جے فوج کے حکم کئو تا تشمنت سکت حملوں کرے خیص مکمل طور تباہ کئوانی